رمضان 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 یا حبیب اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدوق کیا ہے حضرت مولانا مفتی محمد فیاض صاحب کو آپ حافظ ہیں عالم ہیں مفتی ہیں کراچی یونیورسٹری سے ماسٹر کیا ہوئے اس وقت آپ جامعہ تررشید کے استاذ ہیں شریعہ ایڈوائزر ہیں اور سوشل ورکر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ اس موضوع کی ذرا وضاحت فرما سکتے ہیں جی بالکل انفاق فی سبیل اللہ کا جو موضوع ہے یا انفاق فی سبیل اللہ کا جو ایک شعبہ ہے جو دین میں پورا ایک باب ہے یہ بہت کسیر الجہاد چیز ہے اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے ویسے انفاق کے معنی عربی زبان میں انفقا ينفقو انفاق اس کے معنی آتے ہیں خرچ کرنا اور خرچ کرنے کی جتنی بھی شکلیں ہیں جس میں انسان جو ہے وہ اللہ کے لئے خرچ کرتا ہے وہ ساری شکلیں اس انفاق کے اندر شامل ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بے شمار جگہوں پر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کو انفاق فی سبیل اللہ کے حکم کو اللہ نے بیان فرمایا جیسے ہی ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سورہ بقرہ آتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی جو پہلی چند آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالی نے متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہدل للمتقین اور پھر وہ جو صفات آگئے بیان فرمائی الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ تیسرے نمبر پر اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کے فوراً بعد جو اللہ نے صفت بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ انفاق کرتے ہیں اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت میں قرآن کریم کے اندر ایک اور آیت ہے جو بہت اس حوالے سے بڑی ترغیب پر مشتمل ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فی سبیل اللہ کَمَثَلِ حَبَّةً اَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِّيَتُ حَبَّةً کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کسی ہے جس سے سات کوپلے نکلیں اور ہر کوپل پر پھر سو مزید خوشے اور دانے ہوں تو گویا جو ایک خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سات سو گناہ اور سات سو درجے بڑھا کر اس کو دیں گے سبحان اللہ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک انسانی تحدید کی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے بڑا چڑھا کر دیں گے بغیر حساب اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا میں ہم کوئی چیز خرچ کرتے ہیں دنیا کی اپنی ضرورت پر کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے لیکن جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے گی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر چیز اس کو دیں گے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْئِن فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِين اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی چیز خرچ کروگے انفاق بھی سبیل اللہ کروگے اللہ کے راستے میں دوگے تو اللہ اس سے بہتر بدلہ اللہ اس سے بہتر رسک تمہیں دے دے گا اور وہ بہترین رسک دینے والا ہے تو اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی بشمار احادیث ایسی ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے خرچ کرنے کے فضائل صدقے کے فضائل اسی طریقے سے چھپ کر صدقہ کرنے کے فضائل اسی طریقے سے جو ہے وہ ضرورتمندوں پر خرچ کرنے کے فضائل سفید پوش لوگوں پر خرچ کرنے کے فضائل پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے فضائل لشداروں پر خرچ کرنے کے فضائل اپنے ماتحتوں پر خرچ کرنے کے فضائل تو یہ ساری چیزوں کا جب ہم احادہ کرتے ہیں تو ایک جو خلاصہ آتا ہے وہی آتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کے اندر جو سخاوت کا انصر ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سخی وہ اللہ کے بھی قریب ہے جنت کے بھی قریب ہے بندوں کے بھی قریب ہے لیکن جہنم سے دور ہے تو جب انسان خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے اللہ کے بندوں کے قریب بھی ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنت کے قریب بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جہنم سے دور بھی ہو جاتا ہے اچھا یہ اس حوالے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصیت کیا ہے جی بالکل یہ آپ نے اس موقع مناسبت کے اعتبار سے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے یا ہمارے لیے جو رول موڈل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے آپ علیہ السلام کی صیرت ہے تو آپ علیہ السلام کی صیرت سے آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام وہ نہایت سخی تھے خرچ کرنے والے تھے خیر کا کوئی بھی کام آ جائے انفاق فی سبیل اللہ کا کوئی بھی موقع آ جائے تو آپ علیہ السلام وہ خرچ کیا کرتے تھے سارا سال سارا سال آپ خرچ کیا کرتے تھے سال کے بارہ مہینوں میں اور مہینے کے تیز دنوں میں اور ہر دن کے گھنٹوں میں جب کوئی موقع آتا تھا تو آپ علیہ السلام خرچ کر دیا کرتے تھے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کبھی آپ علیہ السلام کے پاس نہ ہوتا کوئی مہمان آ جاتا کوئی ضرورت آ جاتی دین کی تو آپ علیہ السلام طرزہ لے کر بھی خرچ کر دیا کرتے لیکن ان سب کے باوجود صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی یہ سخاوت بڑھ جاتی ایک حدیث میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناسی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بڑے سخی تھے آپ کی سخاوت سب سے بڑی ہوئی تھی لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی حینا یلقاہ جبری جب آپ جبریل سے ملاقات کرتے اور قرآن کریم سنتے سناتے تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی اور اسی روایت کے آخرے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایسے سخی ہو جاتے کریح المرسلہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ اس کا افادہ عام ہوتا ہے وہ ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی ہے ہر ایک کو جا کر لگتی ہے آپ علیہ السلام کی سخاوت وہ رمضان المبارک میں اس طرح بڑھ جاتی انفاق فی سبیل اللہ اس طرح بڑھ جاتا اور آپ عام دنوں سے زیادہ رمضان المبارک میں خرج کرتے دوسری چیز جو احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اور احادیث مبارکہ میں یہ مضمون موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلت من الخیر او کما قال کہ جو کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی ایک نیکی کا کام کرے گا اللہ کے تقرب کے لیے یا کوئی بھی نیک عمل کرے گا یا نفل عمل کرے گا تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک فریضہ ادا کیا کانا کمن ادہ فریضہ تو یہ بھی روایات میں آتا ہے حادیث میں آتا ہے تو دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے عجر و ثواب کو بھی بڑھا دیتے ہیں عام دنوں میں بھی نیکیوں کا عجر و ثواب ہے لیکن جب رمضان آتا ہے تو ساری نیکیوں کا سارے نیک عمال کا عجر بڑھ جاتا ہے اور جب سارے نیک عمال کا عجر بڑھتا ہے تو انفاق فی سبیلہ کا بھی بڑھ جاتا ہے کہ عام دنوں میں جو خرچ کریں گے وہ بھی خرچ کرنا ہے وہ بھی انفاق ہے لیکن جب رمضان میں خرچ کریں گے تو وہ کئی گناہ بڑھ جائے گا اور اس کا عجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا اس کا درجہ بھی بڑھ جائے گا اللہ کے ہاں جو اس کے ذریعے سے تقرب ملنا تھا وہ بھی اعلیٰ درجہ کا تقرب حاصل ہوگا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے رمضان المبارک میں وہ مزید تیسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اہم طور پر جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے یعنی رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ کچھ کم ہو جاتی ہیں ملازمتیں بھی کم ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسارفیں وہ بڑھ جاتے ہیں عید کے مسارف ہو گئے خوشی کے تہوار میں شرکت کے تہوار کے مسارف ہو گئے اسی طریقے سے مہنگائی بھی کچھ زیادہ ہو جاتی ہے کچھ نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہت زیادہ جب رمضان آتا ہے تو ہر چیز کے دام فروڈ سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور فی نفسی بھی جو روزہ دار کو روزہ افطار کروانے کا وہ سواب وہ موجود ہے اچھا اسی حوالے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے موجودہ حالات میں انفاق فی سبیل اللہ کے بہترین مسارف کون کون سے ہیں دیکھیں یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان میں تو سارے ہی انفاق فی سبیل اللہ کے مسارف ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ مسارف کا ذکر فرمایا اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِی سَبِيلِ اللَّهُ وَابْنِ السَّبِيلِ یہ آٹھوں کے آٹھوں یہ موجود ہیں اس کے علاوہ بھی مسارف ہیں لیکن یہ جو موجودہ حالات ہیں خصوصاً اس سال جو ایک صورتحال ہے آپ بحیثیتِ عالیم بحیثیتِ سوشل ورکر بحیثیتِ شریع ایڈوائزر آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں بہترین مسارف یہ ہے یہ ہے یہ اس طرح نمبر وائز کو جانے ہیں تاکہ ہمارے عوام کو رہنمائی ہو جائیں اور ناظرین انصار سمجھ سکیں میں اسی طرف جانے لگا ہوں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ یہ جو موجودہ وبائی صورتحال تھی اس کی وجہ سے وہ بے رزگار ہو گئے تھے ان کے ساتھ مسائل تھے اور گھروں میں فاقے تھے تو الحمدللہ ایک بہت بڑے طبقے نے یعنی جہاں تک میری معلومات ہیں ایک بہت بڑے طبقے نے اور حکومتی سطح پر بھی اور نجی سطح پر بھی بہت بڑا ان کو سپورٹ کیا اور الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں انہوں نے سروائیو بھی کیا وہ چلے بھی چل بھی رہے ایک مسرف تو وہ حضرات بھی ہیں اس کے ساتھ دینی مدارس چونکہ دینی مدارس وہ ان کے دو بڑے بڑے رول ہیں ویسے تو بہت سارے کسیر الجہاد ان کی خدمات ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کا رول یہ ہے کہ وہ ایڈوکیشن فراہم کر رہے ہیں اور ایسے ایریاز میں فراہم کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو خاندگی دے رہے ہیں پڑھائی دے رہے ہیں علم دے رہے ہیں کہ جہاں تک ایڈوکیشن کوئی تصور نہیں ہے ایسے ایسے علاقے دور دراز پھر ان مدارس میں جو دور دراز سے بچے پڑھنے آتے ہیں تو ایک تو یہ کہ یہ معاشرے کے اندر ایک انجیو کے طور پر کام کر رہے ہیں اتنے سارے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ ایڈوکیشن دے رہے ہیں بلکہ ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو خوراک بھی دے رہے ہیں ان کو رہائش بھی دے رہے ہیں ان کو کتابیں بھی دے رہے ہیں ان کو مواقع بھی دے رہے ہیں پورے ایک ماحول دے رہے ہیں پورا ایک سسٹم دے رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ دین کے احیاء کا ذریعہ بھی ہیں یعنی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی شکلیں ہیں یا جتنی بھی ہمیں صورتیں نظر آتی ہیں تو ایسا محصول ہوتا ہے کہ شاید دینی اقدار کو کم کرنے کی کسی درجہ میں کوششیں بھی ہو رہی ہیں اور دینی اقدار سمیٹی جا رہی ہیں یا اگر آپ پورا ایک عالمی منظر نامہ دیکھیں یا آپ کوئی بھی کسی بھی سطح پر آپ دیکھیں تو دینی مدارس جو ہیں وہ اس حوالے سے ہمارے قلعے ہیں اور وہ ہمارے دین کے زامن ہیں اور وہ دین کو کسی نہ کسی درجہ میں الحمدللہ زندہ رکھے ہوئے ہیں آج جتنی ہمیں دینی بہارے نظر آ رہی ہیں رمضان المبارک میں ہمیں حفاظ نظر آ رہے ہیں ہمیں قررہ نظر آ رہے ہیں ہمیں علماء نظر آ رہے ہیں اور مساجد آباد ہیں اور سارا سسٹم چل رہا ہے تو یہ الحمدللہ ان دینی مدارس کا مرہون منت ہے اور ہمیں ان کا یہ جو کردار ہے اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے اس کی تحسین بھی کرنی چاہیے اور ہم میں سے جو ہو سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے نمبر پر ان حالات میں جو خیر کا جو مسرف ہے جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہ دینی مدارس ہیں اور دینی مدارس کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے اور دینی مدارس کا بھی جو سلسلہ ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مستقل بنیادوں پر ہوتا ہے بلکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارہ کے اس طرح کے ایونٹس آتے ہیں اور پھر مخیر حضرات آتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے چلاتے تو اللہ ہیں اور اللہ ہی نظام چلا رہے ہیں اگر کوئی نہیں دے گا تو بھی نظام چلے گا دین کے جتنے کام ہیں ان کو چلانا وہ برہراس اللہ کے فضل و کرم سے چل رہے ہیں اگر کوئی اس میں شریک ہوتا ہے تو اس کی سعادت ہے لیکن میں سبب کے درجے میں چونکہ آپ نے سوال پوچھا تو میں بتا رہا ہوں اور تیسرا جو مصرف ہے جو عام طور پر ہم سے جیسے مداریز بھی نظرانداز ہو جاتے ہیں تیسرا جو مصرف جو ہم سے نظرانداز ہوتا ہے وہ قریبی رشدار ہیں ہمارے ہوتا یہ ہے کہ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ اس مال کو خرچ کرتا ہے اور وہ بڑے بڑی جگہوں پر بڑے بڑے اداروں کو انجیوز کو دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اپنے خاندان میں کرتے تو بہت واجبی سا خرچ کرتا ہے یا احسان جتلا دیتا ہے یا عیزہ پہنچا دیتا ہے یا اس میں ریاکاری ہوتی ہے اکثر نظرانداز کر دیتے ہیں جب اکثر نظرانداز کر دیتے ہیں حالانکہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب تم اپنے رشدار پر خرچ کرو گے یہ حدیث کے الفاظ ہیں کم ہو بیش تو تمہیں دو ثواب ملیں گے ایک انفاق کا وہ تو ملے گا ہی ملے گا اور اس کے ساتھ سلہ رحمی کا بھی عجر ملے گا تو آپ جب باہر خرچ کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو سلہ رحمی کا ثواب نہیں مل رہا لیکن جب اپنے کسی قریبی عزیز رشدار جان پہچان والے یا اپنے رشداروں میں آپ ڈھونڈیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سفید پوش ہیں بچوں کے پاس سکول کی فیس نہیں ہوتی سارا سال عید کے کپڑے نہیں ہوتے اسی طریقے سے ان پہ قرزیں چڑے ہوتے ہیں قرزیں اتارنے کی کوئی سبیل نہیں ہوتی گھروں میں عام طور پر راشن نہیں ہوتا اور بس دکھاوے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور سفید پوشی کا ایک بھرم ہوتا ہے تو یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ پہلے نمبر پر یہ جو کرونا چکے اس وقت ایک وبائی صورتحال ہے اس کے جو وکٹمز ہیں دوسرے نمبر پر دینی مدارس سسٹرے کے پورا عام کے ساتھ میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جو قریبی رشدار ہیں ان پر خرچ کیا جائے ان کو ڈھونڈا جائے اور اس طرح خرچ کیا جائے کہ ان کو پتا نہ چلے یہ بتانا بھی ضروری نہیں کہ ہم زکاة دے رہے ہیں زکاة کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم زکاة دے رہے ہیں اگر زکاة دے بھی رہیں اگر آپ کے صرف دل میں نیت ہے اور وہ مستحق زکاة ہیں تو آپ مسئلہ معلوم کر لیں مفتیان اکرام سے اس میں بتانا ضروری نہیں ہے عزت نفس کے ساتھ سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ان پر خرچ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان حالات کا اور اللہ کی رحمت متوجہ کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا مفتی محمد فیاض صاحب نے انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی رمضان مبارک میں خصوصیت اور اس دور میں موجودہ حالات میں انفاق فی سبیل اللہ کے بہترین مصارف کیا ہے اس پر تفصیلی اور مدلل گفتگو کی ہمیں اجازت دیجئے کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ اللہ حافظ